اور اس میں ہمارے تمام امدوار جو پاکستان بر سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہمارے وہ تمام امدواران جن کے ساتھ داندلی کی گئی ہیں اپنے اوریجنل فورم فورٹی فائیو سمیت میڈیا کے سامنے آئیں گے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی علمگیر خان کا حلقے کی مثال دیتا ہوں علمگیر خان ہمارے سابقے میں نے ہیں اور ابھی ایک لاکھ گیارہ ہزار ان کے ووٹ تھے اور جو ایم کیو ایم کا امدوار ہے اس کو سولہ سو ووٹ پڑے ہیں تو کمال یہ کیا کہ فارم فورٹی سیون میں ایک لاکھ گیارہ ہزار کو انہوں نے گیارہ سو بنا دیا یعنی کہ غضب غضب کی کہانی آپ کو ملے گی آپ کو ساتھ فارم فورٹی سیون ایسے ہم دکھائیں گے جس میں پہلے ہمارے امدوار کو تیس تیس ہزار سے جتوایا کیا اور ریوائز فارم فورٹی سیون جاری ہوئے فون آئے ہوں گے کہ نہیں فلا کو جتوا ہو آپ کو بلوچستان کے بھی ہم ایسے نتائج دکھائیں گے نون کا وہ امدوار جس نے ویڈیو پہ اعلان کیا کہ ہم اچکزئی صاحب کے حمایت میں ویڈرا کرتے ہیں اور جب اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کا امدوار جیتا ہے تو انہوں نے بیٹے ہوئے امدوار کو جتوا دیا آج الیکشن کمیشن میں میں نے ممبران کے سامنے گزارش کی اکرام اللہ خان صاحب نے ریمارس دیئے کہ جی آپ یہ درقور سے سن لیں کہ اگر فارم فارٹی سیون اور فارم فارٹی فائیو میں تضاد ہیں تو یہ کوئسٹن آپ فردر انکوائری ہے اس کے لئے آپ کو ٹریبیونل جانا چاہیے تو میں نے عرض کیا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا کانسٹیچوشنل منڈیٹ رکھتا ہے اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو پورا پاکستان الیکشن کمیشن امڈ آیا ہے یہ تو غلط جگہ پہ آ گیا آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹرک کی پتی کی پیچھے لگنا چاہیے ٹریبیونل اب پاکستانی عدالتی نظام جو سڑا ہوا ہے اس کو پاکستان کے ریٹرننگ آفیسرز عرف میں بنارسی ٹگ انہوں نے جو ٹھگی کی ہے اس ٹھگی کو کریکٹ کرنے کے دو آسان طریقے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کے انگوٹے لگے ہیں تمام فارم فورٹی فائف نادرہ کو بیج دیں اور نادرہ کل تک رپورٹ دے دے گا کہ یہ ان کے انگوٹے ہیں یا نہیں دنیا میں سب چیز کاؤنٹر فیٹ ہو سکتی ہے انسان کا انگوٹہ کاؤنٹر فیٹ نہیں ہو سکتا ہے ابھی تک سائنس ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جیلی انگوٹہ جو ہے وہ اس کو پارکر آسکے پہلی بات دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے حلقے میں صرف اپنے فارم فورٹی فائف نہیں دی ہیں وہاں دیگر سیاسی پارٹیاں اور جو آزاد منتخب آزاد عراقین نے کنٹیسٹ کی آئے ان کو جو فارم فورٹی فائف ملے وہ بھی ہم نے دی ہیں اب ایک کیس میں بائیس فارم فورٹی فائف ایک جیسے ہیں ایم کیو ایم کیو میں دوار کا ایک فارم فورٹی فائف وہ کچھ اور ڈیجٹز بتا رہا ہے تو یہ بائیس غلط ہو گئے اور ایم کیو ایم نے کہیں پر چھہ ہزار اوٹ لی ہیں کہیں پر پانچ ہزار صوبائی میں ہزار گیارہ سو سے ان کو کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو یک سر مسترد کیا لیکن ریٹرننگ افسر نے یا ریٹرننگ افسران نے ان نتائج کے ساتھ جو کلوار کیا ہے انہوں نے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کو دائمی طور پہ خطرے سے ہم کنار کیا کیونکہ اگر آج ایک لاکھ گیارہ ہزار سے ریٹرننگ افسر گیارہ سو بنا سکتا ہے تو کل عوام کے پاس کون جائے گا ریٹرننگ افسران ہوں گے ان کی مرضی جو نتائج دیں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل قوم کو کال دی ہے پروٹیس کی کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کیے آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا اتجاج اگر ناکس رہتا ہے پاکستانی اس میں شرکت کم تعداد میں کرتے ہیں سارا دارومدار اس اتجاج پہ ہیں اگر پاکستان نکلتا ہے پورا پاکستان تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جو ریگنگ کے ہمارے دعوے ہیں اس کے پیچھے ووٹرز بھی کڑے ہیں اور پاکستانی عوام بھی کڑی ہے تو لہٰذا آٹھ فروری تک آپ نے حق ادا کیا ایک آخری جنگیں ہماری یہ اتجاج کیے اور ہم نے اس اتجاج میں اگر کوئی شرپسند اناثر داخل ہوتے ہیں آپ نے خود پکڑ کے ان کو اکام کے حوالے کرنا ہے کوئی ہماری اس اتجاج میں تشدد کا انصر جو ہے کسی بھی طور شامل نہیں ہوگا اپنے مطالبات پلیکارٹ کے ذریعے ہم ڈسپلی کریں گے اور جو شہروں کے منچ اورائے ہیں وہاں جاکے ہم اپنے اتجاج ریکارٹ کریں گے اسلام آباد اور پنڈی کے عوام اور خیبر پختنخواہ کے وہ لوگ جو یہاں ان دو شہروں میں آباد ہیں ان کے لئے میرے پیغام ہے اسلام آباد میں اتجاج کی قیادت میں خود کروں گا میں تمام اسلام آباد کے باسیوں سے اور بالخصوص کے پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل ایف نائن پارک میں جمع ہو گیارہ بجے ہم پر امن اتجاج کریں گے اور جو لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گل ملیں گے ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی اور خان کی کال پہ لبیک کہتی ہوئے آپ نے بالخصوص اسلام آباد میں جو ہیں ہمیں باری جمعیت فرام کرنی ہے اب آپ کی کوئی سوال ہو تو حاضریں سر اپنے سب سے جو بود آپ کا مقالب ہے اس کے ساتھ اتعاد کھا لیا فضل عمان کے ساتھ کہ ہم نے فضل عمان صاحب کے ساتھ کوئی اتعاد نہیں کیا ہے نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے نہ ہم نے کوئی بیان دیا ہے فضل عمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ریگنگ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے اور ریگنگ ہوئی ہے اور انہوں نے دوسری بات کہ پی ایم ایلن سے یا پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کیے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹنے کو ترجیح دیئے یہ دونوں ان کی باتیں ہمارے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اسی لیے ہم ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹنے کو تیار ہیں مولانا فضل عمان صاحب کے پاس ہم پہلے بھی گئے تھے لیکن جب اس وقت گئے تھے تو انہوں نے ہمارا مزاق اڑایا تھا آج حالات ہمیں دونوں کو اکٹا بیٹنے پہ مجبور کر رہی ہے ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے یہ وقت اور حالات نے ہمیں اکٹا کیا ہے جی آپ دوبارہ کہیں کیا حقاب ہو بڑا آسان سا جواب ہے اور اگر آج بھی یہ سیاستدان اکل کے ناخن لے تو پاکستان دائمی طور پہ ازاد ہو سکتا ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ سمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں اور ایک طرف آئین کی کتاب رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی کتاب رکھیں اور اس کو گواب بنا کر کہیں کہ کون جیتا ہے اور کون آرہا ہے اور اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی ہیں کہ جن کو عوام نے جیتوایا ہے ان کو مسند اقتدار دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے یا نتائج کو چورانے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی دیکھیں وہ چپٹر کلوز ہو گیا کل ہم نے بتا دیا خان صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ ہم بات چیتی نہیں کرتے ہیں پیپل پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اس تراک میں حکومت بنائیں اور اگر ہم حکومت کے بکے ہوتے یا اقتدار ہمیں چاہیے تھا تو ہم ابھی بھی بنا سکتے تھے دو ٹوک موقف ہم نے دیا ہے خان کا کاز یہ چند سالوں کی حکومت نہیں ہے ہمارا کاز پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہم کنار کرنا ہے حقیقی آزادی یہی ہے کوئی آپ کا منڈیٹ نہ چورا سکے کوئی آپ کے گھر میں بغیر قانونی پراسس کے گس نہ سکے کوئی آپ کو راست چلے